اسلام علیکم دوستو کیسے ہو ٹک ٹاک امید کرتا ہوں سب خیرت سے ہوں گے یہ برادر مشین ہے اس کے ساتھ لوگ خاکی پریشان ہے مجھے پتا ہے نا ہر بہن بھائی پریشان ہے اس کے ساتھ کہ یہ کیسے رجلتے ہیں میرے مشین نیچے سے داگہ پساتے ہیں کپڑا پساتے ہیں یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں وہ مشین خراب نہیں ہوتا ہے وہ بس استعمال اس کا صحیح نہیں ہوتا ہے نا داگہ وغیرہ اس کو صحیح نہیں لگاتا ہے تو ابھی میں آپ کو اس کے ساری طریقہ بتا دوں گا کرو لائک کرو شیئر کرو کرمنٹ کرو کیونکہ آپ بھی یہی ویڈیو دیکھ لوگی تو آپ کی مہروانی ہو جائے گی ٹھیک ہے میں آپ کو اس کی ساری طریقہ بتا دوں گا اس کپڑے پر سلائک اس طرح کرتے ہیں اور ڈیزائننگ وغیرہ کے لیے اس طرح چپس لینا پڑے گا پھر آپ کو تو پھر یہ ڈیزائن ہوگر کر سکتے ہیں نا تو یہ میں آپ کو جو ہے نا اپنے شاپ کا کارٹ بھی دکھا دوں گا جس کو مشین کا ضرورت تو مشین کی کوئی اور مشین ضرورت ہونا یا یوب خان کے نمبر نام جو ہے نا میرا ہے تو اس پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں یہ میرا موبیل نمبر ہے واٹس اپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ان لوگ آل پاکستان پہ مشینی وغیرہ ڈیلیوری کرتے ہیں ٹھیک ہے میں آپ کو ابھی اس کی طریقہ وغیرہ بتا دوں گا کہ یہ کس طرح چلتی ہے اور اس کو داگا وغیرہ کس طرح لگتا ہے تو آئیے چلتے ہیں ان کی طریقہ وغیرہ کو دیکھ لیں گے یہاں سے جو ہے نا مشین آن ہوئے گا یہ مشین کا یہ لائٹ کے لائٹ کو بند کرنا ہے تو بند کرو مشین کو استعمال کرو نہیں تو پورا مشین بند کرو مجھے لائٹ بھی آن کرنا ہوگا ٹھیک ہے یہ اس کی سکرین ہے سکرین جو ہے نا بس اسی طرح ہے دیکھو موبیل میں آپ کو تھوڑے تھوڑے نظر آرہے ابھی بند ہو گیا میں نے بٹن کو بند کیا نا یہ آن ہو گیا میں آپ کو طریقہ بتا دوں گا یہ ویڈیو تھوڑا بڑا ہوگا زیادہ ٹیم لے گا آپ کا لیکن سمجھ اچھی طرح آئے گا ٹھیک ہے میں آپ کو اس کی داگہ ڈالنے کا طریقہ بتا دوں گا داگہ ڈالنے کا دو طریقہ ہوتا ہے ایک مینوال طریقہ ہوتا ہے ایک آٹومیٹک میں پھیلے اس کی جو ہے نا آٹومیٹک طریقے سے بتا دوں گا کہ اس کو داگہ کی طرح لگتا ہے ٹھیک ہے یہ اس کو یہاں پھی رکھو یہ پاکستانی داگہ ہے یہاں پھی رکھو یہ ریشمی داگہ ہے اس کو لوگ ریشمی داگہ کہتے ہیں نا جب داگہ ڈال لوگے تو یہ اس پھوٹ کو اوفر کرنا ہوگا یہ نہیں ہے اس کو اوفر کرنا ہوگا پھر اس طرف سے ہا جاؤ یہ دیکھو یہ چیز اوپر ہے آپ کو اوپر لیانا ہوگا اگر نیچے تھا تو ایسے نہیں لیکھو پھر اس میں نہیں آئے گا داگہ مشین کو ہاتھ سے گھماؤ لازم کی رہوال ہے نا ہاتھ سے گھماؤ ڈیرینرہ زم کو ویڈیو خرابیش ابھی اس کو دیکھو اس طرف سے نہیں اس طرف سے آجاؤ اس میں داگہ نیچے آجائے پھر اس کو نیچے لیکھاؤ پھوٹ کو نیچے کرو پھر اس میں سویمنٹ سامنے سے لگا ٹھیک ہے ڈیرینرہ زم کو سوی جو نا اس کو عام چودہ نمبر سی لگ جاتا ہے یہ میں نے لگا لیا داگہ اوپر کا اور یہ بابن ہے یہ تو آپ کو بتا ہوگا یہ کس طرح بر جاتا ہے اور اس میں کون سا داگہ لگ جاتا ہے میں آپ کو وہ بھی بتا دوں چلو خیر ہے مثلا نہیں ہے اس میں کوئی بھی داگہ آپ لگا سکتے ہو جو نارمول داگہ ہو پتلا داگہ ہو وہ آپ لگا لو وہ زیادہ اچھا ہوگا چلو خیر ہے یہ بکن سے اس کو آن کرو یہ بکن سے تو یہ مشین چل جائے گا اور یہاں سے چیز جائے گا دیر مرز دو جائے گا دو جائے گا یہ مینی داگا یہاں سے برلیا آن کرو اس کو یہ چیز جائیں اس کو اس طرح کرو یہ نکل گیا اوپر کرو جب تک آپ اس کو داگا وغیرے لگوا دوں گے اس کو یہاں ڈال لیا یہاں ڈالنا لازمی ہے یہاں ڈالنا لازمی ہے ابھی ایک ہاتھ سے یہ داگا پکڑو ایک ہاتھ سے مشین کو ہاتھ سے گھماؤ نیچے والا داگا اوپر لے کر آو اس سے بیچ میں لے کر آو اس طرح ان کو دونوں بیک سیکھے کرو میں سب سے پہلے آپ کو اس کی ڈیزائن دکھا دوں گا یہ چپس ہے کیونکہ ڈیزائن وغیرہ چپس بے ہوتا ہے کپڑے کی نیچے کھاغاز یا چپس کوئی بھی چیز آپ دے سکتے ہو پھر اس پر آپ ڈیزائن کرو ٹھیک ہے ابھی سب سے پہلے یہ سادہ سلائی کر لے جاؤں سادہ سلائی کو چھوڑو وہ کپڑے پر دکھا دوں گا میں آپ کو اس کی ڈیزائنگ وغیرہ دکھا دوں گا یہ اس کا عام ڈیزائن ہے ٹیکو والا ڈیزائن اور اس کی اس مشین کے ٹرچ بہت ایزی ہے موبائل جیسے ٹرچ ہے ٹیک ہے ابھی میں یہ والا ڈیزائن سلیکٹ کروں گا جس ڈیزائن کو سلیکٹ کر لوگے وہ ادھر شو ہوئے گا یا یہ ڈیزائن کو سلیکٹ کرو یا اس کو سلیکٹ کرو مجھے یہ والا سلیکٹ کرنا ہے ٹیک ہے مشین کو ایک بار ہاتھ سے گھمالو دو یا تین بار جو بھی مشین کو استعمال کر لیتے ہو اور یہ یہاں سے سپیڈ ہے یہ سلو ہو گیا یہ تیز ہو گیا یہ نارمل ہے ٹیک ہے ابھی اس ٹھانکے کو آپ نے سائز بڑا کرنا ہوگا یا چوٹا کرنا ہوگا یہ پکو والا ٹھانک ہے یاد رکھو وہ اس بٹن میں ہیں ویڈیو کو غور سے دیکھو تاکہ آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آجائے یہ دیکھو یہاں سے نزدیک نزدیک ہوئے گا بہت نزدیک نزدیک کر لے گا دیزنگ کو ابھی دیکھو آپ کو سمجھ جا جائے گا وہ اپنا سائز ہے وہ جو پیچھے ہیں ابھی یہ جو نیا کام شروع ہو گیا یہ میں نے بہت نزدیک نزدیک کیا ٹھیک ہے یہاں سے یہ بڑھ جائے گا اس کا سائز یہ 3.5 ہے اس کو میں نے لے جانا ہے 4.5 یا 5.0 بس یہ آخری ہے اور یہ کون سا کام کر لے گا یہ جو نیا ڈیزنگ کو بڑا کر لیتا ہے مطلب یہ پیکو والا ڈیزن ہے آپ کو پیکو چھوٹا کرنا ہے بڑا کرنا ہے یا آورلاک چھوٹا کرنا ہے یا بڑا کرنا ہے یہ ہر ڈیزن کی سیٹنگ یہاں سے ہو جاتی ہے ابھی میں مینی مینیو پہ آ جاتا ہوں یہ مین مینیو ہے ٹھیک ہے اس میں آپ کو کوئی بھی ڈیزن پسند نہیں ہے تو آپ آگے جاؤ مثال کے طور پر مجھے یہ چاند والا ڈیزن کرنا ہے دیکھو چاند والا ڈیزن کو مینی یہاں سے سیلیکٹ کیا تو یہاں پہ شو ہو گیا یہ ڈیزن ٹھیک ہے اس کو شٹارٹ کرو یہ چاند والا ڈیزن ہو گیا اس کو ٹیز کرو کچھ کچھ ڈیزن ٹھیک ہے کچھ کچھ ڈیزن ٹھیک ہے کچھ کچھ ڈیزن ٹھیک ہے سلو ٹیز کرنے سے وہ نہیں ہوتا ہے وہ اپنی سام سے کر لیتا ہے یہ ڈیزن ہوں گیا اس کا چاند والا اور یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا آپ کو انشاءاللہ سمجھ آیا ہوگا جو میں بتا رہا ہوں ابھی میں آپ کو دوسرے پولڈر کی طرف لے کر آتا ہوں اس بٹن سے سارے پولڈر آتا ہے ایک دو تین چار پانچ پولڈر ہے نظر آ رہے مجھے سب سے پہلے یہ والے پولڈر کو اپن کرنا ہوگا یا سب سے پہلے یہ والے پولڈر کو اپن کرنا ہوگا یہ جو انہیں بڑے بڑے پول ہے ابھی میں نے اس پول کو سبب کیا اس کو تو یہ یہاں پہ شو ہو گیا ابھی یہی پول یہ کر لے گا ٹھیک ہے ویڈیو تو لٹ آپ کا ٹائم لے گا لیکن اچھی طرح آپ کو سمجھا جائے گا مشین کی چلانا اور یہ ڈیزائننگ وغیرہ سمپل کپڑے بھی نہیں ہو سکتا ہرکس نہیں ہو سکتا ہے جو آپ سمپل کپڑے اس کی نیچے دے دو گے تو یہ مشین نیچے کپڑے کو بسا جاتا ہے اور یہ کام ہم نہیں کر لے گا آپ کپڑے کی نیچے اس طرح چپس دے دو یا کاغذ دے دو جو بھی چیز آپ لگاؤگے یہ اسی بھی کام کر لے گا ابھی اس میں وان ٹو تری اے بی سی یہ سب کچھ اس سے ہو جاتا ہے میں آپ کو پوری بتا دوں گا آپ کو اس نے یہ پول مکمل کیا تو یہ مشین خود رک گیا دیکھو یہ ہو گیا صحیح ہے اب میں آپ کو دوسرے فولڈر کا ڈیزائن دکھا دوں گا یہ تو چاسوتی والا ڈیزائن اس کو لوگ بولتے ہیں یہ والا ڈیزائن فیلے والا نمبر میں نے سیلیٹ کیا ہے اس فولڈر میں یہی ڈیزائن ہے کوئی کوئی فولڈر میں یہاں پر اپشن ہوتا ہے یہاں پر یہاں سے ڈیزائن کا رخ بدل ہوتا ہے اور دوسرے طرف واپس آ جاتا ہے اس فولڈر میں یہی ڈیزائن ہے اور آپ دیکھو کوئی اپشن یہاں پر اس کا نہیں ہے ٹھیک ہے ابھی یہ چاسوتی ڈیزائن ہے یہ ڈیزائن جو میں نے سیلیٹ کیا یہ کرتا رہے گا یہ نہیں رک جائے گا جب آپ اس کو رک لوگے تو یہ رک جائے گا وہ پول والا ڈیزائن جو ہے وہ ایک بار کر کے خود مشین رک جائے گا اگر آپ کو دوسرا پول کروانا تھا تو دوبارہ سے اس کو پھر سٹارٹ کرنا ٹھیک ہے آپ کا ٹیم بہت قمتی میں آپ کا ٹیم نہیں لوں گا خاص طور کے ابھی آجاؤ دوسرے فولڈر پہ اس فولڈر میں یہ موٹے موٹے ڈیزائن ہے یہ دیکھو جو میں نے آپ کو اپشن کا بتایا کہ اس میں اپشن ضرور ہوئے گا وہ یہاں پر ہے کسی کسی کا یہاں پر ہے اور کسی کسی کا یہاں پر ہے یہ دیکھو ایک یہ اپشن ہے ایک یہ اپشن ہے مجھے یہ اپشن کو سلیٹ کرنا ہوگا تو ڈیزائن کو دیکھو ڈیزائن کا روح بدل ہو گیا ٹھیک ہے دیکھو دوبارہ سے اس کو سلیٹ کرو ڈیزائن کا روح پھر سے بدل ہو گیا ٹھیک ہے ابھی میں نے جو ڈیزائن سلیٹ کیا ہے اس پر میں سٹارٹ کرتا ہوں اس ڈیزائنوں پر یہ ٹیسٹ چلے گا امید کرتا ہوں آپ کو اچھی طرح سمجھ آیا ہوگا اس مشین کے بارے میں تو تاکہ آپ کو بعد میں مشکلات نہ ہو جائے کہ یہ کس طرح چلتی ہے اس نے ایک بار داگہ پسائی لیا نیچے سے تو ایک یہ پیچ کو اوپن کرو ایک یہ پیچ کو اوپن کرو اچھی طرح یہ داگے اور غیرہ نکال لو یہ بلیک کھلر کا شیٹل ہے یہاں پر اس کو جس طرح نکال لو یہ دوبارہ اسی طرح اس کی بیچ میں ڈال لو سپائی مفائی کرو بات ختم ہو گیا ابھی میں جاؤں گا وان ٹو تری کی اوپر پولڈری تو میں نے آپ کو سمجھ آگیا وان ٹو تری یہاں سے آتا ہے اس بٹن سے ٹھیک ہے اس بٹن سے آگیا یہ دیکھو اے بی سی وان ٹو تری آگیا ابھی میں نے یہ والا سلٹ کرنا ہے اس پر میں کوئی نام لکھ دوں گا تو آپ دیکھ لو میں کیا نام لکھ دوں گا اے ابھی اے باقی خاص جائے گا یہ بھی دیکھ لو اس کا اپشن یہاں پر ہے یہاں پر ہے یہاں پر ہے اس کا اپشن چینج ہوئے گا دیکھو چینج ہوئے گا دوبارہ سلٹ کرو ابھی اے تو میں نے سلٹ کیا وائ کو سلٹ کروں گا وائ کے بعد او اس کے بعد بی کیا ہو گیا ایوب اس کو میں نے دوبارہ سلٹ کیا یہاں پر اس کا اے بی سی کا رخ بدل ہو جائے گا ان میں کوئی پسند نہیں ہے اے بی سی وان ٹو تری تو آپ اس کو پریس کرو یہ ہو رہے گا ویڈیو کو دو تین بار دیکھو میں نے بی کو بھی سلٹ کیا یہ ہو گیا نام سمجھ آ گیا اے وائ او او بی بس ٹی کیسا یہ دو تین بار ویڈیو کو دیکھو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا کسی کسی مشین کا لیٹ بہت تیز ہوتا ہے اور کسی کسی اس طرح نورمل ہوتا ہے یہ بہت بہترین ہے یہ ان کو کوئی نقصان نہیں دے گا دیکھو بلکل سب صحیح سمجھ میں آ رہا ہے ابھی یہ مشین یہ نام لکھ کے تو خود رک جائے گی اس طرح آپ نے کوئی نمبر اور غیر لکھنا ہے وہ بھی اس میں ہیں یہ بلکل اس کا کام نہیں ہے اور یہ چھوٹا ای بی سی بھی کرتا ہے اس کو اوپر کرو یہ دیکھو ٹھیک ہے اس کے بعد میں آپ کو کیا دکھا دوں گا اس کی جو اینا وہ کیا ہے پیکو اور آورلاک اور کچ دون سے نمبر جیر بس میں زوم کرو بارا تچ سکرین نمبر نیش یہ اس کا ڈیزائننگ ہو گیا کچ کے لئے یہ پوٹ لگانا ہوگا یہ کیسے لگتا ہے یہاں پر ایک بٹن ہے یہاں پر ایک بلک بٹن ہے اس کو پریس کرو یہ نیچے گر گیا اس طرح سیدھا لگاو وہ دیکھو پکڑ لیا اور یہ کچ کا اندازہ ہے چھوٹا کرنا ہے بڑا کرنا ہے مجھے نارمل کچھ کرنا ہے کچھ کے لئے یہ چیز کو نیچے کرنا ہوگا ہے یہ بٹن ہے صرف کچھ کے لئے کچھ ہو گیا ہے کچھ کون سا بٹن ہے کچھ کہاں پہ رہے اسی طرح چپس پہ ہوتا ہے وہ سمپل کپڑے بھی نہیں ہوتا ہے اور جاتا ہے لیکن کپڑے کے لئے چپ پہتے ہیں میں آپ کو کچھ کیا بتا دوں گا کچھ 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 پہلے سے کچھ آپ کو اپنے کچھ پڑے گے کچھ شروع سے ہے ابھی من منیو کی طرف آجاؤ من منیو کی طرف یہ کچھ ہے کچھ سمپل کچھ کرنا ہے کچھ 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 کرنا ہے ابھی مشین کو شٹارٹ کر دوئے بس اسے یہ کاج کر کے خود رکھ جائے گا ابھی یہ بہت بڑا کاج ہو گیا نا یہ کپڑا کا وقت اس پر کو پورشا ہے یہ کاج ہو گیا اس میں تین قسم کا کاج ہے یہ دیکھو اس کا بیٹرین کاج ہو گیا بس کاج ہو گیا اس چیز کو واپس سپر کرو یہ دیکھو ان دونوں کی بیچ میں لانا ہے ایک یہ ہو گیا ایک یہ ہو گیا ان دونوں کی بیچ میں لانا اس کو اوپر کرو کاج ہو گیا واپس بٹن کو پریس کرو یہ نیچے گر گیا مویل ونس آلہ بس دا کپڑا سہید ہے پکو بکیوش مویل ونس یہ ہوا کاج کا طریقہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا بہت بہترین کاج بنالیا اس کو بلیٹ سے کٹو بس یہ ہو گیا اس کا کاج پکو کے لیے اس پیر میں بھی ہوتا ہے لیکن اس میں توڑا آسان ایک یہ والا ہے اور ایک پاکستانی عام زگزگ والا پکو کا فٹ ہوتا ہے وہ ہر جگہ سے ملتا ہے اس کو اسی طرح لگا ہو پکو تو میں نے آپ کو اتا دیا یہ والا پکو والا ڈیزین ہے یہ پکو والا ڈیزین ہے اس کو چھوٹا اور پتلا جو میں نے آپ کو یہاں پہ بتایا تھا ویڈیو کے پہلے بیان میں ٹھیک ہے وہ یہاں سے پکو دور دور نزدیک نزدیک وہ سب آپ کے ہاتھ میں ہیں وہ ہو جائے گا کپڑے کو اسے کرو ایسے کرو کپڑے کو اس کے بیچ میں دے دو یہ کپڑے کو فولٹ کرتا ہے خود بخود کپڑے کو بیچ میں رکھو سینٹر میں رکھو اس کو تھوڑا ابھی فولٹ کرو تاکہ ہشین کے لئے آسان ہو جائے ابھی آ جاؤ یہ میں پکو کا بٹن دبا لیا اس کی سائز تھوڑا کو بڑا کر لو ہاں ہاں 5.0 ٹھیک ہے اور یہاں سے اس کو نزدیک کرو 1.4 پہ ہوتا ہے 1.2 1.0 6 پہ لیا کیا نظر آ رہے ہیں آپ کو یہ دیکھو یہ بی بی کپڑے کو تھوڑا سندگر کرو مطور کرو پھر کو پیچی سے زیادہ نہیں چھوڑے پھر پیچی سے پھیلے تو یہ خود دے گا مشین اگر مشین یہ نہیں دیا تو اب تھوڑا تھوڑا کین چلو آپ یہاں پر اسی فائنڈ کو بڑھا دو ایٹ زیرو فائنڈ ایٹ پر میں نے کیا ابھی مشین خود دے گا آپ خالی سیدھا کرو یہ اس کا پیکو ہو گیا یہ اس کا پیکو ہو گیا دیکھو یہ بیک سیڈ ہوگی یا کے سیڈ ہوگی ٹھیک ہے یہ تو بہت سے عام کپڑا ہے آپ دو پٹوں پہ پکو کر لوگے تو یہ بیچ میں یہ بھی نہیں رہے جائے گا سب اس کی فولڈنگ میں جائیں کیونکہ یہاں پھر اس کا کچھرہ بہت دیں اس نے اس کو اس طرح کیا بہترین جاپانی پکو کیا ٹھیک ہے تو یہ ہوا آج کی ویڈیو آپ کو انشاءاللہ سمجھ آیا ہوگا تو مجھے اجازت دیجئے اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگی ہے تو میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرو لائک کرو شیئر کرو کومنٹ کرو تو اپنا خیال لگنا نیکس ویڈیو کے لئے مجھے اجازت دینا خدا پیس